کیا روزے کی حالت میں پیخانہ کر کے پانی لیتے وقت کچھ ایسی غلطی ہو سکتی ہے کہ جس سے روزہ فاسد ہو سکتا ہے یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے شاید کہ حضرت مولانا امین القادری دامت برکاتہم کے ایک ویڈیو وائرل ہے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کے بار بار سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا مفتی صاحب جب ہم پیخانہ کر کے پانی سے صاف کرتے ہیں تو اس وقت کیا پانی اگر زیادہ صاف کر دیں یا مبالغہ کر دیں تو اس سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا مسئلہ کیا ہوگا اس کی وضاحت ضروری ہے میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مولانا سے غلطی تو نہیں کہوں گا لیکن ہاں حضرت مولانا نے اس میں وضاحت نہیں کی ہے مختصر مسئلہ انہوں نے بیان کیا ہے شاید کے اسی لئے لوگوں کو اس مسئلے میں دھوکہ لگا اب کچھ جگہ تو ایسا معاملہ بھی ہوا ہے کچھ لوگ ایسے بھی اس مسئلے کو سمجھے ہیں کہ ایک الگ سے رومال رکھنے لگے ہیں کہ جب پیخانہ کر کے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد پانی سے صاف کرنے کے بعد پیخانے کے مقام کو تو پھر رومال سے صاف کر دو رومال سے پہنچ دو رومال سے خسک کر دو جگہ کو سوچتے ہیں کہ اگر ہم نہیں پہنچیں گے اور اس کے بعد ہم ویسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں اٹھ جاتے ہیں چلنے پھرنے لگتے ہیں تو پیخانے کے راہ سے کوئی پانی اندر داخل ہو جائے تو جس سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا تو یہ ایک سوچ ہے اسی کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں اسی مسئلے کو ذرا تفصیل سے آپ کے سامنے مختصر جملے میں کھولنا چاہتا ہوں وہ مسئلہ ذرا سمجھئے گا سب سے پہلے حوالے پیش کر دیتا ہوں روزے کے مسائل کا انسائیکلوپیڈیا صفحہ نمبر اکتیس پر یہ مسئلہ موجود ہے اسی طرح اگر آپ عربی کتابوں میں دیکھنا چاہیں تو الفقہ الاسلامی وعدلتہ میں جل نمبر دو صفحہ نمبر چھے سو چوون پر موجود ہے اسی طرح فتاوہ تاتر خانیہ میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے جل نمبر دو صفحہ نمبر تین سو پینشٹ پر بھی اس کے علاوہ اور بھی کئی فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ ملے گا مسئلہ کیا ہے وہ ذرا سمجھئے روزہ دار کو عبارت پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں کیا لکھا ہے کتابوں میں روزہ دار کو استنجا کرنے کے بعد خاص مقام کو کسی چیز سے اچھی طرح خسک کرنا ضروری نہیں ہے آج لوگ بڑے دھوکے میں ہیں کپڑا یوز کرنے لگے ہیں کپڑا ساتھ میں لے کے گھومنے لگے ہیں کہ جب ہم پیخانہ کر کے فارق ہو جائیں گے دھوکے فارق ہو جائیں گے اس وقت کسی کپڑے سے اس کو صوف ساف کرنا اس کو سکھانا اس خاص مقام کو خسک کرنا کپڑے سے ساف کرنا یہ ضروری ہوتا ہے ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا ضروری نہیں ہے غلط سوچ ہے ٹھیک ہے ابھی کیا ہوا ہے سب آگے کلیر کر رہا ہوں دیکھئے پھر آگے یہ بھی سمجھے لکھا ہے کتابوں میں استنجا سے روزے پر اثر نہیں پڑتا ہے بات سمجھ جائے اچھے طرح سے اگر آپ پیخانہ کر کے خاص مقام کو پانی سے دھوتے ہیں دس منٹ بیس منٹ ایک گھنٹے تک پانی ڈال کے دھوتے رہتے ہیں پھر بھی اس سے روزے میں کوئی اثر نہیں ہوگا آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا پھر بات یہ ہے کہ پھر کیا ہے کب ٹوٹے گا بھائی کیسے ٹوٹتا ہے مولانا نے کیسے کہا ٹوٹے گا یہی تو آپ کو بتانا چاہوں گا پھر آگے یہ بارت میں پڑھ کے بتا رہا ہوں آپ کو البتہ اگر پانی موزع حکنا تک پہنچ جائے موزع حکنا حکنے کی جگہ وہ کیا ہے وہ یہ ہے ذرا مسئلہ سمجھی اچھے سے بڑا تیڑھا مسئلہ ہے جب کسی کو پیخانہ نہیں ہوتا ہے پیخانہ خسک ہو جاتا ہے تو پیخانے کی راہ سے یعنی خاص مقام سے ایک دوائی داخل کرتے ہیں کسی ذریعہ سے پیخانے کے راستے سے اندر تک داخل کرتے ہیں پھر وہ دوائی وہاں پر پھڑ جاتی ہے اب اس وجہ سے وہ جو دوائی پہنچنے کی جہاں پہنچانے کی جگہ ہے وہاں وہ تو بہت اندر ہے وہاں تو بہت دور ہے وہ تو بہت اندر جگہ ہے وہاں جب جو ہے وہ دوائی پھڑتی ہے وہ دوائی جہاں پہنچاتے ہیں اس جگہ کو کہتے ہیں موزع حکنا یعنی حکنا کی جگہ وہ جو حکنا لگاتے ہیں اپنی اپنی مادری زبان میں کیا کہتے ہوں وہ تو پتہ نہیں ہے یہ تو اردو زبان میں بتا رہا ہوں تو وہاں اگر پانی پہنچے وہی میں آپ کو عبارت پھر سے پڑھ کے سناتا ہوں البتہ اگر پانی موزع حکنا تک پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا مگر سنجیے عبارت میں مگر استنجا میں ایسا نہیں ہوتا ہے سمجھ جائیے استنجا کبھی کوئی ایسا کرتا ہے کہ پیخانے کی مقام میں ہاتھ داخل کر کے پیخانے کی مقام میں انگلی داخل کر کے پیخانے کو ساف کرتا ہو نہیں اور غلط بھی ہے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو غلط کرتا ہے یہ اور مسئلہ ہے کہ پیخانہ کرنے کے بعد ساف کرنے کا دھونے کا کیا مسئلہ ہے کیا طریقہ ہے مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں طریقہ یہ ہے کہ آدمی بس پانی ڈالے اور خاص مقام کو رگڑے رگڑنے کا بھی بڑا تفصیل ہے اس میں بڑا طریقہ ہے پورے ہاتھ سے رگڑنا مکرو ہے پورے ہاتھ سے نہیں رگڑ سکتے پائیں ہاتھ سے رگڑنا ہے لیکن تین انگلی سے بیچ کی انگلی اور یہ دو انگلی پھر اس میں اور بھی تفصیل ہے سب چھوڑ رہا ہوں میں اتنا صرف آپ کو بتانا چاہوں گا تین انگلی جیسے جو ہے ارد گرد رہے اور خاص مقام میں جہاں سراخ ہے اس مقام میں صرف بیچ کی انگلی لگے یہ دو انگلی نہیں لگے اور یہ دو انگلی یہ پانچ انگلی نہیں لگے یہ تین انگلی بیچ کی انگلی اس کے سائیڈ والی انگلی شہادت کی انگلی پھر اس کے سائیڈ والی یعنی بیچ کی انگلی اور دوسری طرف والی یعنی جو چھوٹی انگلی ہے اس کے سائیڈ میں جو انگلی ہے بیچ کی انگلی اور اس کے دونوں سائیڈ میں جو ایک ایک انگلی ہے تین انگلی یہی تین انگلی یوز کریں گے تین انگلی کا استعمال کریں گے اور اس وقت بھی پر صرف اور صرف بیچ کی انگلی لگے گی اور اس کو رگڑنا ہے ساف کرنا اس میں بھی تفصیل ہے کیسے رگڑنا ہے اس کا کیا طریقہ ہے آگے سے پیچھے کی طرف یا پیچھے سے آگے کی طرف کیا ہے وہ تفصیل چھوڑ رہا ہوں یہ موضوع ابھی نہیں ہے میرا تو اب جو ہے تین انگلی کا استعمال کر کے پانی ڈالتے رہیں گے اور رگڑتے رہیں گے اس وقت تک رگڑیں گے جب تک آدمی کو یقین نہیں ہو جائے کہ ہاں اب جو ہے بلکل وہاں سے پیخانہ ساف ہو گیا ہے کیسے پتا چل دے گا اس کے لئے ایک مختصر مثال کہ جب آدمی برطند ہوتا ہے برطن ساف کرتا ہے تو برطن ساف کرنے میں جب ایسی اوپر سے برطن ساف کر دیں گے تو پھر برطن میں پانی بھی رہے گا تو آپ انگلی لگائیں گے ہاتھ لگائیں گے برطن پر تو ہاتھ خسل جاتا ہوگا لیکن جب برطن اچھے طریقے سے ساف ہو جاتا ہے تو اس برطن میں جب انگلی سے دبا کر آپ ساف کریں گے تو انگلی اب فسلے گی نہیں اب انگلی آپ کے رک رک کر آگے بڑھے گی برط ساف کرنے میں ایک مثال سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو اس میں بھی تفصیل ہے یہ مثال کہاں سے آئی امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کا تو واقعہ ہے لمبا چوڑا واقعہ ہے بہرال تو اب جو ہے سمجھئے مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے اس لئے میں واضح طور پر کھل کر بیان کرتا ہوں تاکہ یہ سب مسئلہ نہیں سمجھیں گے تو پھر کیا ہوگا گلس صرد بیٹھے رہیں گے سمجھ کے تو اب جو ہے جب اس طرح ہونے لگے اور وہ انگلی جو ہے ہاتھ جو ہے ڈائرٹ فسلے نہیں اور اس سے ایک طریقے کی برتن سے آواز بھی آنے لگے پھڑ پھڑ کھڑ ہونے لگے جس سے پتا چلے کہ ہاں برتن میں اب بلکل برتن اچھے طریقے سے ساف ہو گیا ہے اسی طرح اس تنجام ہے کیونکہ دیکھ تو نہیں پائے گا آدمی ساف ہوا نہیں ہوا اب اس کے جاننے کا طریقہ یہی ہے پانی ڈالتا رہے اور انگلی سے اس کو رگڑتا رہے ساف کرتا رہے اس طرح ساف کرے کہ اب وہ یقین ہو جائے یقین کا وہی طریقہ ہے کہ جس طرح اب ہاتھ وہ فسلے نہیں وہاں سے پتا چل جائے کہ اچھے طریقے سے وہاں سے پیخانہ ساف ہو گیا ہے اب چھوڑ دیں اب نے رگڑیں تو اب ایسی صورت میں جب روزہ دار ہو وہ اس طرح اس تنجا کرے اس طرح ساف کرے دس منٹ پانچ منٹ ایک منٹ اتنا بھی نہیں ہے جتنا آدمی کو ایک لگے کہ ہاں بھئی اب پیخانہ وہاں نہیں ہے دیکھنا تو وہاں ممکن نہیں ہے اس لئے بس اندازے سے کام چلے گا تو اب جو ہے جب آدمی کو یقین ہو جائے کہ نہیں اب پیخانہ نہیں ہے تو جب یہ جو استنجا کرے گا روزے میں جتنا جو استنجا کر رہا ہے جتنی مرتبہ پانی وغیرہ سے ساف کر رہا ہے اس سے وہ موضوع حکنا تک پانی نہیں پہنچے گا کبھی بھی کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اگر پیخانہ کرتے ہیں پانی خسک نہیں کرتے ہیں خاص مقام سے پانی سکھاتے نہیں ہیں خسک نہیں کرتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں چلنے پھرنے لگتے ہیں وہ پانی جو خاص مقام پر لگا رہتا ہے وہ اندر چلا جاتا ہے ایسا کبھی نہیں ہوگا اور اندر اگر چلا بھی جائے موسے حکنا وہ تو اور اندر ہے وہ تو بہت اندر ہے وہ تو جو حکنا لگانے کی جگہ تو اور اندر ہے جہاں پیخانہ رہتا ہے اتنے اندر وہاں تک تو پانی کا پہنچنا ناممکن ہے ہاں اگر کوئی پانی اس میں باقاعدہ پہنچاتا ہے باقاعدہ پانی اس کے اندر داخل کرتا ہے شرمگاہ کے اندر پیخانے کی جگہ کے اندر پیخانے کی راہ کے اندر تو پھر اس میں روزہ ٹوٹے گا لیکن اس طرح استنجا کرنے سے صرف پانی ڈال کے رگڑ دینے سے ساف کرنے سے پانی اندر پہنچ جائے گا نہیں سکھائیں گے تو چلنے پھرنے سے وہ پانی اندر چلا جائے گا ایسا نہیں ہو سکتا ایسا ہوتا ہی نہیں ہے اسی لیے کتابوں میں یہ لکھا گیا کہ مگر یعنی پھر سے عبارت پڑھ دیتا ہوں آپ کو البتہ اگر پانی موزہ حکنا تک پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا مگر استنجا میں ایسا نہیں ہوتا لہذا خاص مقام کو اچھی طرح خسک کرنا ضروری نہیں ہے خسک نہیں کریں گے تو روزہ برقرار رہے گا روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ تفصیل ہیں سمجھنے کی باتیں بڑی تفصیل ہیں میں نے مختصر یہ بھی مختصر ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق و ریسرج کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین